ہم نے ڈاپک شروع کیا تھا ہارٹ کا جس کے ہم نے انیٹمی پڑھی تھی پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں فزیولوجی آف ہارٹ میں اسی کو کانٹینیو کروں گی ہارٹ کا ڈاپک کمپلیٹ کروں گی تو فزیولوجی کا مطلب ہمارے پاس فزیولوجی کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے فنکشن 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 کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا فزیولوجی آف ہارٹ یعنی کہ ہارٹ جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے ہم لوگوں نے ہارٹ کو دیکھا تھا کہ اس کی سٹرکچر کیسا ہے کہ میں تھوڑا سا یہاں پہلے کسا ریوائز کر دیتی ہوں میں ہارٹ کی پراپر شیپ تو نہیں بنا رہی لیکن میں ایک کون شیپ آپ کو بنا کے تھوڑا سا ریوائز کروا دیتی ہوں یہ ہم نے بڑا تھا رائٹ اٹریم لیفٹ اٹریم رائٹ ونٹریکل لیفٹ ونٹریکل ٹھیک ہے یہاں ہم نے پڑا تھا ہمارے پاس کون سا نوڈ ہوتا ہے ایسے نوڈ اور یہاں پہ ہمارے پاس کون سا نوڈ ہوتا ہے ایتھا ہے اے وی نوڈ ہم نے والز پڑے تھے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کون سا وال ہوگا رائٹ اٹریم اور رائٹ ونٹریکل کے درمیان ٹرائیکسپیڈ وال اور یہاں پہ ہمارے پاس کون سا وال ہوگا بائیکسپیڈ یہاں پہ ہم نے پڑا تھا یہاں پہ وال ہوگا جس کا نام ہے پلمینری وال اور یہاں پہ ہم نے پڑا تھا لیفٹ ونٹریکل سے وال ہوگا جس کے ذریعے سے بلڈ بائٹ جا رہا ہوگا اس کا ہم نے کہا تھا ایوٹک وال یہ ہم نے پہلے کے لیکچر میں پڑھ لیا تھا اب فیسیولوجی میں بسیکلی بتانا ہی ہے کہ جو بلڈ جا رہا ہے یہ کہاں کہاں سے جا رہا ہے اس کا پاتھوے کیا ہے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو ہے ہمارے پاس دو مین بلڈ ویسل ہے ٹھیک ہے پہلی بلڈ ویسل ہے مین آرٹریز اور دوسری ہمارے پاس ہے وینز ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آرٹریز یہاں سے کون کون سے جا رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ آرٹریز میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آکسیجنیٹیڈ بلڈ اور ہمارے پاس وینز میں کون سا ہوتا ہے ڈی آکسیجنیٹیڈ بلڈ اب اس کے بعد آکسیجنیٹیڈ کا بلڈ مطلب کیا ہے کہ جس میں آکسیجن پریزنٹ ہے اور دی آکسیجنیٹیڈ کا مطلب کیا ہے کہ جس میں ہمارے پاس آکسیجن کاربن ڈائیکسائیڈ ہر چیز پریزنٹ ہے دی آکسیجنیٹیڈ میلز کہ اس میں ہمارے پاس کاربن ڈائیکسائیڈ زیادہ ہے ٹھیک ہے اور آکسیجن کی اماؤنٹ بہت کم ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بڈی میں آکسیجن ریکوائیڈ ہوتی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ ریکوائیڈ نہیں ہوتی ہے اچھا اب ہم آگے پڑھیں گے ہارٹ میں بلڈ آ کہاں کہاں سے رہے اب یہاں سے ہمارے پاس اوپر سے جو بلڈ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سپیریئر وینا کے بعد اور ہمارے پاس نیچے سے جو بلڈ جا رہا ہے وہ کہاں سے جا رہا ہے انفیریئر وینا کے بعد یہ بات کلیر ہو گئی ہے ہمارے پاس بلڈ کہاں پہ آ رہا ہے رائٹ ایٹریئم میں رائٹ ایٹریئم سے بلڈ جب یہاں پہ آئے گا تو یہ جو والو ہے یہ والو کھلے گا اور یہاں سے بلڈ نیچے چلا جائے گا رائٹ وینتریکل سے اب رائٹ وینتریکل ہمارے پاس جاتا ہے رائٹ وینتریکل سے ہمارے پاس بلڈ کہاں پہ جاتا ہے لنگز میں کیونکہ ہمارے بلڈ نے کنورٹ ہو رہا ہے ڈی آکسیجنیٹیڈ سے آکسیجنیٹیڈ میں اور وہ کیسے ہوگا جب وہ لنگز کے پاس جائے گا اب لنگز کے پاس جانا ہے اس نے تو اچھا یہ چلا گیا لنگز میں اور اس کے بعد ہمارے پاس لنگز سے یہاں پہ والو جو تھا ہمارے پاس ہم نے پڑھا تھا کون سا تھا پلمنری والو پلمنری والو لے گا اور یہ چلا جائے گا لنگز میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ لنگز سے واپس آئے گا رائٹ ونٹریکل میں ٹھیک ہے اور رائٹ ونٹریکل سے آگے یہ جو والو ہے بائیکسپیٹ بائیکسپیٹ والو ہے بائیکسپیٹ والو سے بلڈ نکلے گا یہاں سے اور یہ آئے گا یہاں سے یہ sorry رائٹ رائٹ لیفٹ اٹریم менее لیفٹ اٹریم میں آئے گا لیفٹ اٹریم سے یہ در اگل جائے گا بائیکسپیٹ والو وائیکسپیٹ والو سے نکلے گا اور آئے گا یہ یہاں پہ لیفٹ ونٹریکل میں لیفٹ ونٹریکل سے آگے یہ ہمارے پاس ہے ایوٹا ایوٹک والو سے نکلے گا اور کہاں چلا جائے گا ایوٹا میں اور ایوٹا ہماری کہاں جائے گی پوری باڈی کو سپلائے کرے گی ٹھیک ہے یہ میں نے ایک جنرل ویو بتایا اب میں اس کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بہت ساف سترہ کر کے دوبارہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں یہ میں نے صرف ایک آپ کو کنسیپ ڈیویلیو